میں ایک خوراکی نقصہ جناب شنگرف دبیان کریں قوت باوست ڈیر شٹانگ ادرک آبی ادرک ڈیر شٹانگ پہلے مقتر کریں پھر اس کے بعد ایک طولہ شنگرف چین ادر لے لو جناب ایک کپ پہلے گلک مت کر کے اچھی طرح خوشک کر لیں اس کے بعد ڈیر شٹانگ آبی ادرک کپ میں ڈال دیں پھر جناب سولہ آپ کے پاس جو ہے شنگرف چینہ والا ڈلی اے کو وہ اس میں رکھتے ہیں تین دن جو ہے نا یہ پڑھا رہے اس کا مو گلک مت نہیں کرنا اندر لکھ لیں کیونکہ بات دھوپ میں خوشک ہو جائے گا اس سے اندر لکھ لیں تین دن جب چوتھا دن لکھ جائے تو اس کا مو جو ہے گلک مسکی سے چکری سے کر لیں کر کے اچھی طرح خوشک کر لیں پھر اس کے بعد تقریباً تین کلو اپلوں کی اسے آگ دیں چھوٹے چھوٹے اپلے کرنے کیونکہ بھڑکے کی آگ جو دینی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے تو گڑے میں جو ہے کھڑے میں اس کو آگ دے دیں جب تھنڈا ہو جائے تو یہ شنگرف انشاءاللہ آپ کا قیم ہوگا اور اسے نکال لیں نکال کے کسی خرل میں بھڑک کرنے اور شیشی میں محفوظ کرنے اس کے خوراک جو ہے تقریباً ایک چاول ہے کھانا کھانے کے بعد ایک شٹاگ ملائی میں یہ ایک چاول خشتہ شنگرف تو اوپر کلو ڈیر کلو دو تو لازمی اُبلا ہوا ہو چھنڈا کر کے اوپر سے پی گئے تو اسی طرح تین چار خوراک استعمال کر کے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ یہ قوت کے لیے بہت اچھا رخصہ ہے اور تجربہ شدہ ہے پریکٹیکل ہے اس میں کسی کے سمگا کوئی ساڈ ڈفیکٹن دیں گے تو یہ نقصہ ہے یہ آپ بنائیں اور فائدہ آئیں اسلام علیکم